آپ ٹیبلیٹ وہ کیا کیا پیتے ہیں سلیسن سونگتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سور کا گوشت کھالو سور کا گوشت کھاؤ گیاز آپ آپ پر آئے گا لیکن آپ جب کوریکس بھی کراتے ہیں ٹھے پی چڑھا کر جب آتے ہیں نا تو آپ پر وبال نہیں آتا گاؤں کے چالیس گھنوں کے اوپر وہ وبال آتا ہے آپ جب کوریکس پیتے ہیں آپ کا ایمان آپ کے باڈی سے نکل جاتا ہے اگر آپ کوریکس کے فوراں بعد آپ کی موت ہو جائے تو آپ حالت کفر میں مرو گے یاد رکھو اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ تمہارے نظروں کے سامنے میں شریعت کے خلاف قانون بنایا جاتا رہا تم نے کیا قانونی کیا کارروائی کی آپ کہیں گے کہ ہم تو وہاں پر کچھ بول نہیں سکتے تھے بھارت کے سمدھان نے تمہیں بولنے کی اجازت دی ہے عبداللہ اگر بولتا ہے تو اسی سمدھان کے روشنی میں بولتا ہے آرٹیکل نمبر انیس بولنے کی اجازت دیتا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن تو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن اے اللہ قرآن کے خلاف قوانین لائے گیا ہم آپ کے قانون کو بچانے کے لئے ہم آپ کی شریعت کے خلاف ہم جو قانون لائے گیا تھا قانونی طور پر ہم نے کم سے کم کوشش کی تھی آج ہمارے نوجوانوں کو تو سور فاتحہ تک نہیں آتا آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کے فرائز نہیں آتے آج ہمارے نوجوانوں کو وزیر کے فرائز نہیں آتے مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو مسلمان نماز کم پڑھتا مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ شراب مت پیو تو سب سے زیادہ شرابی بچے مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ غیبت مت پرو ولا تجسسو ولا یغتب بازکم بازا سب سے زیادہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر غیبت کرنے والا یہ قوم چائے کی دکان پہ چائے پییں گے دو آدمی بیٹھ کر ایک دوسری کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے جبکہ قرآن کہتا ایک دوسرے کے خلاف غیبت مت کرو جب سب کام ہماری شریعت کے خلاف ہوگا تو ہماری مسجدیں شہید کی جائیں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گی ہماری مسجدوں میں تعلی لگیں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گی حالانکہ اللہ بھی آج بھی وہی اللہ ہے جس نے ابراہا کو بھیج جس نے تہرن ابابیل کو بھیج کر ان ظالم بادشاہوں سے بڑا طاقتور ابراہا کا ستیاناز کیا تھا فجارہم کاسفی ماکول بنا دیا تھا اور جس نے صلیبیوں کے پرخچے اڑائے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر وہ اللہ آج قادر مطلق آج بھی ہے اس اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل سالے بھی ہو آج مسلمانوں میں عمل سالے نہیں ہے وہی دیکھ لیجئے نا یو اے ای ایک صدر کا عمل کئی سائے کتنا برا بد پرستی کے لیے زمین دے رہے ہیں اور روزہ نماز کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں اور ہم مسلمان خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے جو آج اتنے سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں میں ایک بات اور بتا دو دو منٹ میں اترا کھن میں جو یونی فارم سیویل کوٹ آیا ہے یو سی سی آٹیکل نمبر پچیس اور چودہ کے خلاف جو آیا ہے وہاں پر پتا ہے وہاں پر جو مسلم ودھائک ہیں تو ان سے پوچھا گیا صدن میں کیا آپ یونی فارم سیویل کوٹ کو لانا چاہتے ہیں پتا کیا بولا ہو وہاں پشکر دھامی جی جو کہیں گے وہاں کسی ایم کا نام ہے پشکر دھامی جی جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہے کیسا مومن ہے وہ آرے آپ سمیدھانی طور پر بول سکتے تھے کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے مخالفت کر سکتے تھے لیکن نہیں چلیے ماف اس کو جو پڑھا لکھا طبقہ تھا جو دانشور طبقے تھی جو جوب میں ہیں ماسٹر ہیں ٹیچر ہیں مومن ہیں ان کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ یونی فارم سیویل کوٹ کو لانا چاہتے ہیں سب نے کہا ان میں سے کم سے کم پچھتر پرسنٹ ٹیچروں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسی نہیں آیا ہے وہاں کے مسلمان خوشحال ضرور ہیں لیکن ایمانی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے زیرو ہیں زیرو ان کی تائید میں ہوئی اس کو چلیے چھوڑیے یہ بھی مانتے ہیں پران پرتشتہ ہو رہا تھا ہندو بھائیے اگر کسی ایشور کی پوجہ کرتے ہیں جسے سرسوٹی پوجہ میں وہ یہ پران پرتشتہ کرنے کا منتر ہے یہ شاید ہمارے موڈی جی کو نہیں معلوم ہوگا پتہ نہیں کیا پڑا ہوگا نہیں پڑا ہوگا پران پرتشتہ کرتے بھی یہ منتر پڑا جاتا ہے اور بھی یہ دو تل لائن ہے یہ منتر پڑا جاتا ہے تو اب اگر پران پرتشتہ کوئی کر رہا ہے ہندو بھائی کسی مورتی کی پوجہ کر رہا ہے تو اس پوجہ میں شریک ہونے کی شریک اعتبار سے کسی بھی مومن کو اجازت نہیں جسے ہندو بھائی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے حانا کہ یہ مذہبی چیز ہے پریشانی میں گم میں تقلیف میں دکت میں لیندین میں شریک ہونا چاہیے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی غیر مسلم پریشانی کے حالت میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے کوئی مسلمان پریشان ہے تو کسی غیر کو ساتھ دینا یعنی شوشل کام میں کوئی کمپرمائز نہیں مل کر رہنا چاہیے لیکن جب عقیدے کی بات آئے عبادت کی بات آئے تو وہ معاملہ بدل جاتا ہے سو امام کو دعوت نامہ پیش کیا گیا کہ آپ کو پران پرتشتہ میں آنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے گئے ہوں گے پانچ گئے ہوں گے دس گئے ہوں گے جناب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں جب اس محفل میں اس پران پرتشتہ میں تقریباً تقریباً اسی امام پہنچے تھے کیا معلوم نہیں تھے ہمارے علماء کو تو ہماری منافقت کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے کہ بھئی جب تم ہی خود لبرل بن رہے ہو ہم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہماری مدد کی زورت نہیں تو ہم کہیں تمہاری مدد کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی لئے مسلمانوں دنیاوی لیبل کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے عامال کو صدھاریے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے نہیں تو آج بہت خطرناک سادشیں عالمی سطح پر تیار کی جا رہی مسلم مینورٹی کے خلاف آپ کے عقیدے اور آپ کے قرآن و شریعت کے خلاف اسی لئے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو عملِ سالِ شرط ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا درنے کی ضررت نہیں گھبرانے کی ضررت نہیں ہم مومن ہیں لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے عملِ صالح کے ساتھ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صرف مومن نہیں بلکہ عملِ صالح کرنے والوں سے اللہ نے مدد کی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم زمین پر تم کو قیادت دیں گے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر انیس سو چوبیس تک اس دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر ضرور رہی ہے لیکن پچھلے سو سال سے یہ قوم خلام بن چکے یہ چاپلوز بن چکے شریعت سے رشتہ ہٹ گیا اس لئے اس قرآن کو صرف حافظِ قرآن کے لئے نہیں عمل کے لئے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے نوجوان آپ کے ہاتھ میں موبائل کے جگہ قرآنِ کریم کے پارے ہونے چاہیے آپ کے مو زبان کے اندر شارک خان کے فلموں کے گانوں کے بجائے قرآنِ کریم کے آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے آپ کے ماتے میں وہ انگریز کھٹ بال کے بجائے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے دنیا کو بتاؤ کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین امن پرست مذہب ہے اسلام کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے حکمتیں ضرور بتائی ہوئی ہے ٹوپی پہنتے ہیں لوگ پوچھتا ہے ٹوپی کیوں پہنتے ہو آپ کہیں گے کہ سنت ہے سنت سے بڑھ کر بھی ہے اس دنیا کے اندر ایک امریکن ڈاکٹر کا ریسرچ ہے اگر جو ٹوپی پہنے گا اس کو کبھی بھی لو جیسی محلک بیماری نہیں لگ سکتی ہے ٹوپی پہننے والے کو کیوں لو سے بچنے کی سسٹم یہاں پر ہے اس جگہ پر ہے اور اس جگہ اگر کوئی دھاک کر چلتا ہے گرمی میں تو اس کو لو جیسی محلک بیماری نہیں لگتی یہی وجہ ہے کہ گرمی میں لوگ سر پر رومال بان کر چلتے ہیں کیوں تاکہ یہ سسٹم تھنڈا رہے اب دنیا نے ترقی کی ہے اب دنیا کے اندر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے نبی تو چودہ سو ایک ہزار چار سو اٹھاون سال پہلے بتا کر کے گئے اسی لئے اس شریعت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو اپنے گھروں کے اندر اس کو رواد دیجئے اپنی سمات کے اندر میں ہر ایک کو اپنی شریعت سے جڑنے کی دعوت دیجئے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو سمجھانے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے کی قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے بچوں کو دینی و دنیا بھی دونوں تعلیم سے آ راستہ وہ پیراستہ کرنے کی ہمت دے استقامت دے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت زیادہ ٹائم لے لئے ہم آپ